آپ کو بتاؤں حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مدینہ طیبہ میں جنت البقی میں ایک بڑا شخص اسی سال کا بانسوری بجاتا تھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بانسوری بجاتا تھا اور اسی سے کمائی کرتا تھا جب لوگ اس کی سریلی آواز سے اس کی لہمیں مدھوش ہوتے اسے پیسے دیتے تھے وہی اس کے روزگار تھا لیکن جب بڑا پا آ گیا سانس پھولنے لگی بانسوری بجتی نہیں تھی اب لوگ دیکھتے نہیں تھے سنتے نہیں تھے پیسے آتے نہیں تھے بھکمری آ گئی بہت زیادہ افلاس کا شکار ہو گیا اور روتے ہوئے جنت البقی قبرستان میں آیا رات کا وقت تھا اور آدھی رات جب ہو گئی مدینہ سو گیا ہے مدینے والے سو رہے ہیں تو اپنی بانسوری کو توڑ دیا نیچے پھیک دیا اور اللہ کی طرف ارض کرنے لگا مولان اس بڑاپے میں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اب نہ میری آواز رہ گئی نہ میرے پاس لہجہ رہ گیا اب میری کوئی اس بانسوری سنتا نہیں نہ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ایک دینار دیتا ہے نہ ایک درہم دیتا ہے اس بڑاپے میں میں توب توبہ کرتا ہوں میں اپنے پرانی چیزوں سے باز آتا ہوں لیکن اے مولا مجھے کھلائے گا کون مجھے پلائے گا کون میں بانسوری اس لیے بجاتا تھا کہ پیٹ بھر جائے اب بانسوری توڑ دیتا ہوں بتا مولا مجھے کھلائے گا کون اس بڑاپے میں مجھے دے گا کون روتے روتے اس جنت البقی قبرستان میں گر گیا یہ اہد فاروقی ہے خلافت عمر فاروق یہ زمانہ ہے مسجد نبوی میں عمر ابن خطاب آرام کر رہے تھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں عمر اٹھو اپنے گھر جاؤ اور توشہ دان لے لو کچھ کھانا اور تھالن جاؤ جنت البقی میں ایک غریب بھوکا ہے اللہ کا حکم ہے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا کر کے آؤ حضرت امیر المومنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اپنے گھر گئے روٹیاں اور سالن لی اور توشہ دان لے کر کے جنت البقی آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تا کون بھوکا ہے آپ کو معلوم نہیں تا کون غریب ہے جب قبرستان میں پہنچے آواز دینے لگے کوئی ہے کوئی بھوکا ہے ایک بوڑے کی سکتی ہوئی آوازیں آئیں عمر ابن خطاب اس آواز کی طرف بڑھ کر آئے اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چل تیرے لیے کھانا آگیا اس پورے قبرستان میں تیرے سوا کوئی بھوکا ہے تو نہیں کہا میں ہی بھوکا ہوں اپنے ہاتھ سے انہوں نے روٹی سالن دے کر اس بوڑے کو کھلایا بوڑے نے پوچھا آپ کون ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں عمر ابن خطاب ہوں وہ ڈر کے مارے کامپنے لگ گیا عمر ابن خطاب جنت البقی میں آدھی رات کو تو شادان لے کر یہ غریب کے پاس کیسے اور کپ کپ آتے ہوئے چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے آپ عمر ابن خطاب ہیں آپ کو کیسے پتا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کیوں لے کر آکے دیتے ہو عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تُو جنت البقی میں ہے مجھے یہ پتا نہیں کہ تُو بھوکا ہے میں تو مسجدِ نبوی میں سویا تھا خواب میں سرورِ کائنات تشریف لائے اور تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا جا ایک بھوکا ہے اسے اپنے گھر سے کھانا لے جا کر کھلا دے اور میرے آقا نے فرمایا یہ رب کا حکم ہے میں اٹھ کر کے دوڑا دوڑا چلا آیا وہ چیخ مار کر کہتا ہے اے امیر المومینی اسی سال گناہ کرتا رہا اسی سال گناہ کرتا رہا یہ دنیا پھر بھی بڑھا پہ میں مجھے ٹھوکر مار کر چھوڑ دی اور بیگار و مددگار کبرستان میں میں آ گیا اسی سال کے بعد اس رحمان کو میں نے آج صرف ایک بار پکا رہا تھا اس نے کھانا وقت کی امیر المومینی کے ہاتھ تم کیا سمجھتے ہو جب گناہوں سے باز آ جاؤ گے کوئی نہیں پوچھے گا چھوڑ دو دنیا کو کوئی نہ پوچھے نہ پوچھے رب تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے وہ ستار و قفار و جبار و قہار ہر جگہ سے تمہارے لئے راستے کو شادہ کرے گا ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے مولانا تمہاری باتوں پر عمل کر کے میں اگر داڑی رکھ لو ٹوپی پہن لو میری جاب چھوٹ جائے گی میرے لئے بڑے مسئلے آ جائیں گے تم تو دنیا کو رزاق سمجھے ہو حقیقت میں ایمان ہوتا تو رزاق حقیقی میرا اللہ ہے اگر دنیا ایک دروازہ بند کرے میرا مولا ستر دروازے کو شادہ کرنے گا قرآن میں میرا رب فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس میں رحمتیں فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی رحمت سے جس کے لئے دروازہ کھول دے کوئی طاقت و دروازہ بند نہیں کر سکے گی اور اللہ جس کے لئے دروازہ بند کر دے کوئی طاقت و دروازہ کھول بھی نہیں سکتی آؤ اس رحمان پر یقین کرو اپنے گناہوں سے توبہ استغبار آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس جلسے کا یہی پیغام ہے میرے عزیزو عذابات عام ہو چکے ہیں مولا کی پکڑ جب آ جائے گی تب پھر تم کس کو پکار ہوگے کس کو مدد کے لئے پکار ہوگے آج ہم نے سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے ملبے میں دبی ہوئی آوازیں ترکی میں ہو رہی ہوں گی لیکن ہماری کانوں میں بھی ان کی گونج پہنچ رہی ہے قسم خدا کی میں آپ کو بتاؤں ان چھوٹے بچوں کی لاشیں ہمارا کھانا بے مزا کر جاتی ہیں ان عورتوں کی آہیں جو سیریا میں ملک شام میں اور یمن میں ترپ رہی ہیں انہیں دوا تک کا سامان نہیں ہے انہیں کھانے کے لئے ایک لقمہ میں اثر نہیں یمن کی سرزمین پر ہم نے دیکھا ہے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں بہت سارے لوگوں پر ایک لقمہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں پہنچتا لیکن تم دیکھو تمہارا حال کیا ہے تم اپنے گھروں میں تھالیں بھر بھر کر کھاتے ہو پھر بچا کر کے گٹر نالیوں میں پھینک بھی دیتے ہو اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہے یہی تو مسئلہ ہے الحاق و متقاثر حتی تاظر تم المقابل مولا نے فرمایا تقاثر کسرک نے تمہیں غافل کر رکھا ہے ہر چیز تمہارے پاس زیادہ آگئی اور تم غافل ہو گئے تم غافل ہو گئے تم لا پرواہ ہو گئے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے عمال کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں تمہارے کاموں کی وجہ سے تمہارے اندر کشادگی آ رہی ہے نہیں بعض لوگ تو اترا کر اکڑ کر کے چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم تو صبح سے شام تک گانے سنتے ہی رہتے ہیں لیکن دکان بھی اچھی چل رہی ہے تجارت بھی سب اچھا ہے ہمارے ہاتھ تو گناہ سب چل رہے ہیں لیکن معاملات تو سب اچھے ہیں تم ہرگز اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ تمہارے کاموں کی وجہ سے یہ عذابات رکے ہوئے ہیں نہیں میرا رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ اس امت پر اللہ اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آ رہا فرماتا ہے تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے یا ان کی برکتیں ہیں یا آلِ رسول کی برکتیں ہیں کہ عذابات رکے ہوئے ہیں لیکن اے مسلمانوں اے رب ذلجلال کے ماننے والوں میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں تمہیں میں اسی رب کی طرف بلارہا ہوں قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ اللہ ستقو ربکم اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے پیدا کی جو کھلا رہا ہے جو پیلا رہا ہے اس وقت بھی تمہارے رزق کا انتظام کر رہا تھا جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تمہیں کون کھلاتا پیلاتا تھا اور جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تمہارے ماں کے سینے میں دودھ کس نے بنایا کون دودھ بناتا ہے تمہارے رزق کا انتظام کون کرتا ہے یہاں تک کہ تمہارے بچپنے میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری اس نے حفاظت کی وہ رحمان جس نے تمہیں مفت میں سانسیں آتا کی ہے جاؤ ایک سیلنڈر اکسیجن کا خرید کر کے اگر لینا پڑے جانتے ہو اگر ساٹھ سال کی بھی عمر ہو اور سانسیں خرید کر کے لینا پڑ جائے تو کئی کروڑ کی سانسیں ہی لے لے ہوئے ان میں سے کسی کی طاقت نہیں صرف سانسیں خریدنے کی رب تبارک و تعالیٰ نے بنا کسی معابضے کے تمہیں مفت سانسیں دیں یہ اس کی زمین ہے اس کی سلطنت ہے اس کا آسمان ہے لیکن اس کی ہی زمین پر جب بندے نافرمانی کرتے ہیں مجھے بتاؤ پھر بھی معاف پر معاف کرتا ہے وہ مولا رحم پر رحم ہے فضل پر فضل ہے یہاں تک کہ میں نے روایت میں پڑھا سمندر بارہ باہر کی طرف آ جاتا ہے دن میں دو مرتبہ وہ کنارے پر زوردار موجیں مارتا ہوا باہر آتا ہے کیوں آتا ہے فرمائے گیا سمندر اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ لے کر آتا ہے مولا تو اجازت دے دے میں باہر نکل کر تباہی مچا جو یہ بندے تیری زمین کو جو اپنے گناہوں سے لال کر چکے یہ نافرمانیاں جو کرتے ہیں زمین پر مجھے تو اجازت دے دے میں پھیل جاؤں اور ان کو ہلاک کر دوں ہر دن رب تبارک و تعالی سمندر کو روکتا ہے واپس چلا جا میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں رب تعالی اپنے بندوں کے توبہ کے انتظار میں ہے ہر دن عذاب ٹلتا ہے ہر دن عذاب ٹلتا ہے اس کی رحمت ہے تم کب توبہ کرو گے کب باز آو گے ایک بات یاد رکھنا بعض نوجوان اگر یہ پلان بنا کر بیٹے ہیں کہ بات میں جب بڑا پہ آ جائے بال سفید ہو جائیں تو اللہ اللہ کریں گے مسجد میں جائیں گے ابھی عمر ہی کیا ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ لکھ کر کے دے دے کہ وہ ساٹھ سال تک جینے کیا گیارنٹر ہیں اس کی عمر ساٹھ سال یا ستر سال ہونے والی اس کو گیارنٹی کیا تم نے نہیں دیکھا جوانوں کے لاشے اٹھتے ہوئے کیا بچپن میں جنازے نہیں نکلتے موت کی کوئی عمر نہیں ہے یہ جوانی میں بھی آتی ہے بچپن میں بھی آ سکتی ہے بڑا پہ میں بھی آتی ہے جن کو بڑا پہ مل گیا اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے کیا اب اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے موقع دیا ہے توبہ و استغفار کر کے پاک ہو کر کے آ جائے بہت سارے تو جوانی میں چلے گئے دنیا سے اسی لئے میرے عزیزو ہمیشہ ستر کر رہا ہوں ہمیشہ الٹ رہا ہوں آج اگر عشاء کی نماز نہیں پڑے ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے صبح ہونے سے پہلے اگر بستر پر میں مر گیا تو بے نمازیوں میں اٹھایا جاؤں میری نماز باقی رہ گئی اس حال میں میں اللہ سے ملاقات کروں گا کہ میری زندگی کی آخری نماز باقی رہ گئی یہ ویسی رہ گئی جو میں جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوگا تم گناہوں سے کیسے باز آو گے توبہ و استغفار کو کسرس سے اپنے درمیان پہلا ہو جہاں بیٹھو گھٹکہ کھاتے ہوئے نہیں پان تھوکتے ہوئے نہیں انتظار کی گھڑیاں اجعلو الانتظار فی الستغفار اپنے انتظار کی گھڑیاں بھی استغفار میں لگا دو استغفار کسرس سے کرو